بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دسترخان میں برکت اطاف فرمائے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی اور شاندار سے چکن ہانڈی کباب کی ریسپی ہم اس کو فروزن کباب سے بنائیں گے تو چلے جیس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈو اوئی لے رہی ہوں میں یہاں پہ آدھا کپ اس کو تھوڑا گرم کریں گے اس کے بات میں نے اس میں شامل کیا ہے دو پیاز سلائس میں کٹ کی ہوئی اس کو میں نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائیں وہ جادہ ڈارک سائٹ پر اس کو ہم نہیں لکھ جائیں گے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک بلینڈر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تین اڈرڈ ٹھماٹر اب میں فرائی کی ہوئی پیاز اس میں شامل کروں گے اور اس کی پیوری بنا لوں گی جس آئل میں میں نے پیاز فرائی کیے تھے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ اس کے رو سمیل جلی جائے اور اچھی خوشبو آنے لگے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل سپون زیرا اس کو بھی ساتھ میں اچھا سا مکس کر لیں اب میں اس میں پیوری ایڈ کروں گی اچھی طریقے سے اس کو مکس کریں سب کچھ مکس کرنے کے بات میں اس میں شامل کروں گے کچھ سپائسیز کلٹیوی مرچ میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں نمک میں نے شامل کیا ہے 1 ٹی سپون دانیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی 1 ٹی سپون ان سب کو اچھے سے مکس کریں اور اس کو ڈھک کر تھوڑ دیر کے لئے پکنے رکھ دیں میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے رکھوں گی ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کی بھنائی اچھے سے کی ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اس کی بھنائی بہت زیادہ اچھے کریں گے تاکہ اس میں اچھا روم آئے اب میں اس میں ہاف لیمن ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی مکس کر رہی ہوں اب اس مسالے کے لاسٹ پہ میں اس میں ایک حریمش ایڈ کر رہی ہوں اس کو آخر میں ڈالنے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ پانی شامل کیا ہے اور اس کا مسالہ تیار کر لیا ہے مسالہ تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا کپ کریم آپ اس میں گھر کی ملائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو مکس کریں گے ہانڈی کباب کے لئے مسالہ ہو گیا تیار یہی نہیں ابھی اور سنیے اب میں بناوں گی کباب یہاں پہ میں نے فروزن کباب لیے ہیں پین کو میں نے پانچ منٹ کیلئے گرم کر لیا تھا سارے کباب میں نے اس میں سیٹ کیا ہیں اس کو میں ڈھک کر پانچ منٹ ایک سیٹ سے بناوں گی اور پھر اس کی شیپ چینج کر کے اس کو پانچ منٹ دوسری سیٹ سے پکاؤں گی آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہی بنانا ہے فلیم کو تیز نہیں کرنا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فرینڈز این فیملی کے ساتھ اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے کباب کی شیپ میں نے چینج کر دی ہے اور اچھا سا کلر آ گیا ہے ہنڈی کباب کیلئے ہمیں کباب چھوٹے چاہیے تو میں اس کو یہاں پر کچن کی سیزر سے کٹ کر لوں گی اب سارے کباب کو مسالے میں شامل کر دیں اچھے سا اس کو مکس کر لیں اور ڈھکے پانچ پینٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ کباب کا اچھا سا روما مسالے میں جلا جائے لاشٹ میں میں اس میں کوئلے کا دھوان دوں گی میں نے ایک پلیٹ یہاں پر رکھ لی ہے کوئلے کو گرم کیا ہے اب میں اس کے اوپر ڈالوں گی آئل اور ڈھکن کو بند کر دوں گی لیجے جناب مزیدار ہنڈی کباب تیار ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اس کو نان یا چپاتی کے ساتھ کھائیں کھائیں پیئیں خوش رہیں اللہ حافظ